ہمیں بھی رومز ہیں پھر کسی نے کیا دیزائن بننا کے رکھا رہے ہیں اب یہ دیکھ کے تو اچھی اچھا ہوتی حالت خراب ہو جائی ہے میں نیچے جا کے آپ کو بتاؤں گا ابھی ابھی یہاں کچھ ہوا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں آپ کا دوست شفیق احمد خان اور ہمارے اس یوٹیوب چینل ڈا ٹائگر آف میسور میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو ابھی میں جا رہا ہوں فرنچ کیسل کو ایکسپلور کرنے کے لیے جو ویلور سے اراؤنڈ پچیس یا تیس کلومیٹر سامنے ہے اور دوستو یہ پورا فوریسٹ ایریا ہے یہ پوسی ام ساری میرا پرنانسیشن اگر غلط ہے تو لیکن یہ پوسی مڑم ایسا کچھ فوریسٹ رینج کا نام بتا رہا تھا گوگل میں تو چلو چلتے ہیں دوستو فرنچ کیسل یا فرنچ بنگلو ویلور سے اراؤنڈ تیس کلومیٹر دور اور ارنی سے اراؤنڈ پندرہ کلومیٹر دور ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس فرنچ کیسل کو ارنی کے جاگردار شرینیواز راو صاحب نے بنوایا تھا اور اس کیسل کو ویلیم پاکسن نے ڈیزائن کیا تھا پوری طرح سے اور ساتھ ہی ساتھ اس پورے محل کے اندر برک جلی کو یوز کیا گیا ہے اور لائم موٹر سے اس کو بنایا گیا ہے اور دوستو ساتھ ہی ساتھ اس میں لگے ہوئے آئرن کے سٹیل پلرز بریٹن کے گلاسکو سے آئے تھے دوستو اس فرنچ کیسل کے بارے میں انٹرنیٹ کے اوپر کئی قصے اور کہانیاں بتائی گئی ہیں جن میں کئی قصے اور کہانیوں میں منگڑند باتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ فرنچ کیسل ہانٹیڈ ہے اور یہاں پر بھوٹ وغیرہ ہیں مگر دوستو میں ان سب باتوں میں بلیو نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی مجھے ایسی جگہوں پر در لگتا ہے میں تو مانتا ہوں کہ نیگٹیو انرجیز تو ہوتی ہیں اور ایسی جنگلی بیابان اور سدھیوں سے ویران پڑے ہوئی جگہوں میں جن وغیرہ ہوتے ضرور ہیں مگر یہ بھوٹ پریت جن وغیرہ انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو کمزور دل کے ہوتے ہیں اور جن کا ایمان اندر سے کمزور ہوتا ہے دوستو اس فرنچ کیسل کو ایکسپلور کرتے ہوئے میں نے بھی ایک آجیب سے آواز سنی تھی اور وہ ہلکی سی ایک آواز ریکارڈ بھی ہوئی تھی لیکن وہ کیا آواز تھی اور وہ کہاں سے آئی تھی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے اور اس وقت وہاں پر میں اکیلا تھا اور آس پاس کے جنگلی علاقے میں بہت سارے پرندے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کسی پرندے کی وہ آواز دہی ہو دوستو چلو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگ اس ویڈیو کو انجوائی کریے لٹرلی ہاں 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 موسیقی دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں فرنچ کیسل جانے والا ہوں ایکسپلور کرنے کے لیے تو یہی ہے وہ فرنچ کیسل دوستو یہ ویلور سے اراؤنڈ تیس کلومیٹر دور ہے چلو پہلے ایک باہر کا چکر لگا کے دیکھتے ہیں کون ہے کیا ہے کیسا ہے دوستو اگر آپ میری طرح اکیلے آنے کا سوچ رہے ہو تو اگر آپ گروپ کے ساتھ آ رہے ہو تو آپ آ سکتے ہو یہ دیکھو یہاں میں بھی گھر ہیں کچھ پرانے زمانے کے اندر میں بھی ہے ہم ان کو بعد میں ایکسپلور کریں گے پہلے اندر یہاں پہ اس کو ایکسپلور کر کے آتے ہیں یہاں دیکھو یہ سب جو پورے یہ جو ہے نا میں آئرن کے بارس ہیں پلر آئرن کے لگائے گئے ہیں آس پاس تو ایسا کچھ ہے نہیں دوستو let me give you a tip جب بھی آپ ایسی پرانی جگہوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے اکیلے آ رہے ہو تو پہلے باہر کے ایریے کو آپ ایکسپلور کر کے دیکھ لیجئے کہ کون ہے کیا ہے نہیں ہے سب اس کے بعد اندر جائیے گا چلو ابھی اندر چلتے ہیں ایک زمانے کا یہ آرچ رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہو ساری دیواروں کے اوپر نام وام لکھے ہوئے ہیں یہاں میں کیا ہے بھئی یہ روم تھا اور یوں نہ تھنڈ کے سیزن میں فائر پلیس ہے یہ یہ بھی اکروم نہ ہوگا بہت ہی بیوٹیفول ہی بنایا گیا ہے اس کو بہت ہی بیوٹیفول it's like seriously beautiful just in pillars کو دیکھو اتنا راؤنڈ اتنا پیوڑفول سیلنگ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہو چاروں طرف ڈیزائننگ کی گئی ہے لیکن ابھی یہ کہ آج کل کے موڈرن آٹسٹوں نے نام وام لکھ کے برباد کر دیا ہے یہاں پہ کسی نے کیا ڈیزائن بننا کے رکھا ہے اب یہ دیکھ کے تو ہرچی اچھوں کی حالت خراب ہو جائی ہے یہاں کیا ہے یہ بھی فائر پلیس ہے چلاؤں اوپر جا کو دیکھیں گے دیکھیں گے یہاں دارو پارٹی کیا ہے لوگوں نے most probably یہ بک شلف کیس کچھ رہا ہوگا باہر دیکھو آس پاس دیکھو بھئی جنگل جنگل بات چلی ہے پتہ چلا ہے literally میں اکیلا ہوں یہاں پہ iron rock باہر دیکھو کٹا پڑا ہے آمیں کیا ہے یہ ایک روم ہے میں اتنا بھول نہیں رہا ہوں because i don't want کہ اگر کوئی یہاں پہ ہے تو میرے آواز نہ سنیں اس کے لئے i'm not talking too much اچھا جو میں نے iron bars بتایا تھے نا آپ کو جو میں نے iron bars بتایا تھے نیچے سے وہ یہ ہے you can see یہاں میں کچھ لکھا بھی ہے گلاس کاؤ انگلینڈ سے آئے ہیں شاید یہ کیا بھول ہے بھائی اس کے بھی اوپر ہے چلو اور اوپر شاہ کو دیکھیں گے کیا ہے یہ تیریس ہے اس کیسل کا بھائی دوئی let me tell you guys یہ کوئی بھنگلہ نہیں ہے یہ کیسل ہے چلو اور اوپر سوپر ریچ کچھ دمانے کے دو سو دھائیسا سال پہلے کے لوگ جو بہت ریچ تھے بھولو بھ رہتے تھے بھائی در یہ توتوں کی آواز ہے یہ پوری سیلنگ لکڑی ہے اور لوہے کی روڈوں کو ڈال کے اس کے اوپر میں لائم موٹر ڈال کے بنایا گیا ہے I don't know یہ کتنا سٹرونگ ہے اور دوستو یہاں میں سرکلر سیڑھیا نیچیت کی طرف جا رہی ہیں اے دکھو should I go inside or not میں بھی سوچ رہا ہوں بکوز اگر سیڑھیاں بیک ہیں تو it's risky ہائٹ دکھو چلو چلتے ہیں نصر من اللہ وفتون غریب بسم اللہ ہر جگہ دارو کی بوٹلیں ہیں بس ہو گیا اور یہ آگے ہم نیچے میں نے جو پہلے بتایا تھا کہ وہاں پیچھے میں بھی دو تین گھر ہیں ان کو بھی ایکسپلور کر کے آتے ہیں چلو بس اس کو پہلے I need something بس جانور ونور ہو سکتے ہیں جس کا بھی یہ کیسل تھا ان کا یہ سروینٹ کوٹرز رہا ہوگا I think so سوری didn't mean to scare you بس جانور ونور یہاں ہے یہاں تو یہ راسٹہ بند ہے تو I think I have to go from here بھائی آس پاس تو جنگل دیکھ رہے ہو پوسی ملکوپم ایسا کچھ نام تھا مرحبا میرا پرنونسیشن اگر غلط ہے تو بھائی جنگل کا نام وہی دکھا رہا تھا جنگل تو وہاں میں بھی ایک کچھ ہے سٹرکچر ہے دیکھو میٹیلیو ون مور تھنگ گائز آپ جب بھی کوئی جگہ کو ایکسپلور کرنے جاؤ اور ایسے اگر سوکھے پتے دیکھو تو اس کے اوپر پیر بلکل مت رکھنا کیونکہ اسی میں چھپے ہوتے ہیں سامپ سامپ بچھو وغیرہ کچھ جھاڑیوں میں ریئرلی رہتے ہیں وہ لوگ لیکن ایسے سوکھے ہوئے پتوں میں they do stay there یہ کیا ہے بھئی نصرو من اللہ وفتان خریب یہ سامپ کی ہوت ہے اور اوپر دیکھ سکتے ہو آپ کافی گرمی ہے بھائی یہ تین ہی جگہ ہیں یہاں پہ یوں نو اگر زندگی میں کبھی مجھے موقع ملا تو میں اس جگہ کو رات کو آکے ایکسپلور کرنا چاہوں گا یہ دیوار بھی دیکھو پورا نیا اسی زمانے کی ہے ہم نے ان سوڑیوں کو ایکسپلور کیا تھا گیا یہ سیڑیاں بھی وہی جاتی ہے پو جو آئرن کا بام بیم دکھایا تھا ہم نے just look at this it's so massive کاش گورنمنٹ نے اس کو ایک پروٹیکٹیڈ مانومنٹ کی طرح پر ٹریٹ کر کے you know at least اس کو ایک میوزیم بھی بنا دیا گیا تو اس ڈسٹرکٹ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوگا اور ساتھ سی ٹوریسٹ کے لیے you know it'll be an opportunity کیونکہ لگ بگ دو سو سال پرانا یہاں پہ ایک امارت کھڑی ہے اور ایسے ہی اس کو گرنے کے لیے چھوڑ دیا ہیں this is very sad you know اب بھائی دوئے وہ جو سرکلر میں سیڑیوں سے نیچے اترا تھا وہ اسی کے اندر ہے دکھو دوستو یہ اس گیٹوے کو دیکھتے ہیں اب بھائی چپ ہو جاؤ تھوڑی دیر ریکارڈ کرنے دو دوستو اس گیٹوے کو دیکھتے ہیں اور دوستو میں نے سنا تھا یہاں پہ پیچھے میں کہیں پہ کوہ ہے بہت ڈیپ ہے اس کو بھی میں دھون رہا ہوں چلو اس کو بھی دھون کے آتے ہیں چلو بھائی چلو بھائی هلو هلو مجھے لگا کوئی آیا ہے یہاں پہ کوئی نہیں آیا چھوڑا ڈیپ ہے یہ مسلک بات روم رہا ہوگا ہاں یہ ایکسیکل بات روم ہی تھا اس کا پروف کیا ہے پتا ہے یہ سینٹیشن کا پائپ ہے یہاں پہ اور وہاں پہ بھی اوپر میں پائپ ہے دھکھو آئے آپ کو دیکھ رہا ہوں میری انگلی جہاں پہ وہ پائپ ہے ایسے آتا تھا آئے آپ آپ چلو اس طرف کی سیڑھیوں کے اوپر چل کے ایسی ٹیریس تک جاتے ہیں دیکھتے ہیں ٹیریس ایسی ٹیریسی ٹیریس ٹی 별ی ٹی technique ڹpt ٹی ٹین ٹھیک 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 ڈیڈیاں اس کے اوپر کے جانے کی سیڑیاں تو نہیں ہیں ہے کیا دیکھتے ہیں سمت سیڑیاں پہاڑ دیکھو پہاڑ دیکھتے ہیں سوے کنی کرتے ہیں ちょکر کنی کرتے ہیں قیم دیکھتے ہیں موسیقی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک اور انٹریسٹنگ اور ایڈونچر سے بھری ہوئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور ساتھ ہی مجھے دعا میں یاد رکھئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی